اور یہاں پھر مال و ڈالت چنگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ آیت آئی آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئیت آئیت یہ آیت سورہ احزاب میں ہے جس میں یہ ہے کہ اے نبی کی بیویو اگر تمہیں دنیا کا مال و ڈالت چاہیے تو ٹھیک ہے آؤ تمہیں دیتے ہیں اور نبی سے رخصت ہو جاؤ اور اگر تمہیں نبی کا ساتھ چاہیے اللہ کا ساتھ چاہیے تو آئیت تمہارے پاس بہت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج کے پاس جانے سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ چاہیے ہیں اور مجھے انہی کا ساتھ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ تم اپنے مہداب سے مشورہ کر لو تم باہر سوچ لو تو فرماتی ہے کہ میں اپنی محبوب کو چننے کے لیے مہداب سے یا کسی سے مشورہ کروں مجھے کسی سے نہیں پوچھ رہا ہے لیکن اور وہ اپنی مرضی سے چننے یعنی اس وقت میں ساری ازواج کو یہ معلوم تھا کہ عمر میں سب سے چھوٹی ہیں لیکن ذہانت میں سب سے افضل ہیں تقریباً سنہ دو ہزار احادیث ان سے روایا تھا دو ہزار دو سو پندرہ حدیث آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں جو کہ نمبر سکس پہ ہیں یعنی ان سے پہلے پانچ صحابہ ہیں حضرت عبو حریرہ و آقی صحابہ ہیں اور نمبر سکس پہ ہی ہیں جنہوں نے اکنی زیادہ احادیث سب سے آگئے ہیں خواتین میں تو ہیں بھی سب سے آگئے ہیں مدید اس زمین پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بڑی عالموں پیدا ہی نہیں اور کھیلنے کھڑنے کی بھی شاکیم تھی رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر گوڑیاں کھیلا کرتے تھے ان کو تناشہ دیکھنے کا شاک تھا کہ کوئی تناشہ ہو رہا ہو کوئی کشتی کشتی کا یا کوئی حبشی کھیل رہا ہو پتنی تناشے جیسے ہوتے ہیں حضرت عائشہ کو وہ شاک ہوتا تو رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ دکھاتے ہیں زیورات کا شاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عورتوں پر زور پہننا سونا پہننا منع نہیں ہے لیکن میں اپنے خاندان کے لئے حضرت فاطمہ کو بھی آپ نے منع فرمایا سونا پہننے سے اور اپنے ازواش کو دی تو ان کو ایک منتظر سونا کے تہنے پہنے نہیں تھیں تو فرمایا تم یہ ایسا کرو چاندی میں بنوالے اور زافران کا رنگ دے دو اس کو اب آج تو ہم گول پلیٹیڈ کہتے ہیں تو اسے یلو کلر کر لو اور اس کو پہنو زور پہنتی تھی اور زور کی شاکن تھی اور یہ جو ان پر تہمت کا راکھا ہوا ہے ان کے کریکٹر ویسے سمیشن بھی ہوئی یہ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا اور وہ گل گیا تو وہ دھونے نکل گئیں اور چاہے یہ کریکٹر کے اوپر ہو کیا حضرت آلشہ کا یہ ہار ٹوٹنا ہو دو بار ان کا زیور کھویا اور دونے بار یہ دھونے گئیں ہر ایک میں یعنی قرآن میں ان کے اوپر آیات نازل ہوئیں ان کے اوپر تحمت لگی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمنا رہے ہیں کہ اے نبی دھوڑاو نہیں اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی برات کی سب سے پہلے تو ان کی بے گناہی کی گناہی کون دھوڑا اللہ تعالیٰ حضرت آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمنا رہے ہیں کہ اگر آپ سے غلط ہوئے ہوئے تو توبہ کر لی جب اور اگر نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ دھوڑا دیں گے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وضی بھیجھ دی کہ یہ پاک ہے اور ان کی والدہ کہتی ہے کہ عمران کہتی ہے کہ آئیشہ آپ نے شہر کا شکر ادا کرو رسول اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو تو انہوں نے بتایا کہ آپ بے گناہ ہیں تو فرماتی ہیں میں میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں میں ان کا کیوں نہ کروں اللہ ادا کیوں نہ کروں جساں جے بے گناہ ثابت تو اس قدر ذہین اس قدر حاضر جواب اس قدر بولڈ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ساری ادائیں پسند تھیں اور اس کے بعد اس قدر مکمل خاتون کہ اچھا پہنتی اڑتی بھی ہیں اچھا بولتی بھی ہیں اس قدر فسیل لسان تھی اتنا پیارہ بولتی تھی اشعار کہتی تھی اچھا اچھا اس وقت میں ہسٹورین تھی تاریخ کا ان کو تھا ادب کا ان کو لٹرچر کو یہ جانتی تھی شیر و شاعری یہ کرتی تھی اور ماجیکل بھی یہ جانتی تھی یعنی آپ دیکھیں ایک چھوٹی عمر کا ہونے کی وجہ سے مدینہ میں جتنے علوم تھے حضرت عوشہ کسی سے پیچھے نہیں تھا سب سیکھ لئے اور اس چھوٹی عمر کا ہونے کا ان کو یہ فاودہ ہوا اور وہ دس سالہ زندگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ان کی کٹی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے چاہا کہ یہ دفنائی بھی وہی جاؤں اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ان کے حجروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہ بارک ان کے حجروں میں وصال ہوتا ہے جب آپ کا آخری وقت آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ روزانہ تمام ازواج سے پوچھتا ہے کیونکہ آپ اس لنگے مجھے نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کوئی عدل میں تمی رہ جاؤ میری باری کل کہاں ہوگی مجھے کل کہاں جانا ہوگا یعنی اس تکلیف میں بھی مجھے جانا ہوگا کسی جگہ تو ساری ازواج کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے روزانہ ایک نئے گھر میں جانے میں اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی روزانہ ایک اور جگہ جا کر آپ کی اتیمائر داری قیمہ میں تو آپ تمام ازواجوں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ آپ حضرت عائشہ کے گھن میں رک جائیے اور لوگوں نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کہ دفنانی کا کیا کرنا ہے تو حضرت عبید اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں نبی کو پہنچا دیتا ہے بہت فخر ہے کہ آپ کی گود میں آپ کے ذہنے پر سر رکھے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ تعالیٰ کے پاس گئی اور حضرت عائشہ فخر سے یہ بات باقی ازواج میں بیٹھ کر کرتی تھی کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہنے گئی وہ میرے میرے مہنے سے جھوٹا نسواق تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نسواق کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ اپنے مہنے سے اسے مرم کرتی تھی پھر آپ کے نومی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے حضرت عائشہ کو پلاتے تھے پھر وہ جس جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ کے پانی نوش فرماتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے وہ حدی جو چوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چوستی بھی حدی لے کر اسی حدی کو دوبارہ چوستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ حضرت عائشہ پر جب تحمد لگی تو ایک مہینہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں رہے صحابہ سے مشورہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے رہے اور حضرت عائشہ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئی اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ پہنٹ و رنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں مطلب اشبار ہو جاتی ہیں کہ آپ نے نگو پر شرکے فرمایا کہ لوگو میں نے تو کبھی کسی کی عزت پر بات نہیں کی لوگو میں نے تو کبھی کسی کی عزت سے نہیں کھیلا میں نے تو کبھی کسی پر تعمت نہیں لگائی اور یہ ناجوان صفران بن ناطر جس کے اگر یا آج میری بیوی کی بات کر رہے ہیں میں نے تو اس میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی میں نے تو اسے کبھی اپنے بھوٹوں آس پاس بے نہیں دیکھا اور میں نے اپنی عائشہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی پھر بھی کیا کوئی ہے ایسا جو اگر میری عزت سے کھیلنے والوں کو نبٹ سکے تو لوگوں نے اپنے تلواری مکالنی اور اسی وقت مدینہ نے کشتہ خور ہو جاتا اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس منافق عبداللہ بن عباہ کو قطر کر دیں گے اور آپ اس میں لڑائیوں قبیلوں شروع ہو جائیں گے آپ نے وہی منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا اتنی باتیں بتا رہی ہیں تو لیٹرلی آئیم سپیچلس بکرز یہ باتیں کبھی سنی ہوئی ہیں لیکن کوئی صحیح طرح سے پتہ نہیں تھی اور ہم جن خاتون کی بات کر رہے ہیں تو اتنی مکمل شخصیت پر ان پر تو شاید پتہ نہیں وہی میں کہنے بات لوگ نادانی میں ان کے مقام کو جیسے میں نے محسوس کیا مختلف فرقیں بات لوگ اہل و بیت میں جتنی محبت کرنی چاہیے ہیں نادانی میں زد میں اتنی نہیں کر سکتے ہیں بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنیا اور ان کو صدیقہ اور ہمارہ ان کے لقب ہیں ان کو اللہ تعالی کے رسول علیہ السلام ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آدمی مزید مبین ان کے ناں کا ایک ستون ہے اس طرح میں عائشہ اسے کہتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بعد اس ہمارہ سے سیکھنا اور صحابہ اس کو وسیعت سمجھتے ہوئے یعنی درس دینے کی مجال نہیں کہتے ہیں ان سے مشورہ لیے بغیر اور انہیں خود ان کے اپنے والد ہی شامل ہیں بڑے بڑے صحابہ ان سے آکے پہلے مسئلہ دریافت کرتے اور اس کے بعد جا کر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی آئے اور آکے ان سے کہنے لگے مجھے نصیحت کیجئے مجھے یہ نصیحت اتنی پیارے لگتی ہے عائشہ کہ میرے دل کرتا ہے ہم مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات پتا ہو تو ہمیں کی کوئی مشکل نہیں ہوگی حضرت معاویہ آئے اور کہتے ہیں کہ امہات المومنین امہ المومنین مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا کہ معاویہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی اور میں بے فکر ہوگئی تمہیں نے فرمایا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر لوگوں میں دنیا کے بڑی بڑی کرسی والے لوگ بڑی بڑے عودے والے لوگ بڑی طاقتور لوگ سارے کے سارے مل کر صاحبی اقتدار کرسی والے طاقتور پیسے والے مل کر تمہارا بھلا کرنے چاہے اور 어مانہ چاہے تو تمہارا کئی بھلا نہیں کر سکیں گے ضرور برابر تمہیں نفانے پہنچا سکیں گے اور اگر اسی طرح بڑے بڑے لوگ کرسی والے حکومت والے پیسے والے طاقت والے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں یہ ایمان رسول اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کو ڈائریکٹ ملا تھا آپ دیکھیں ساری عزواج سارے مسلمانی نے اسلام قبول کیا لیکن یہ نبیوت کے علام کے چار سال بعد بائدہ ہوں گا تو یہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوں خود فہماتی تھی میں نے تو کفر کہیں دیکھا ہی نہیں نہ دھر میں نہ موکے میں نے سسرا تو یہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوئی اور ان کی وجہ سے تیم نے مسلمانی کو ملا ان کی وجہ سے بہتان بازی تحمد کے خلاف ملا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور عمت مسلمہ پر اس قدر احسانات فرمائے کہ حضرت عسید بن زہر صحابے ہیں مہنیشہ فرماتے کہ تمہاری وجہ سے حضرت عائشہ سے قرماتے ہو تمہاری وجہ سے مسلمانوں پر صرف انام اور احسان بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی مسلمانوں پر بھی اور اسلام پر بھی حضرت عائشہ کا بہت بڑا امہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لئے فخر کا نام ہے ہمارے لئے اور عائشہ نام کی میں نے کوئی لڑکی بھی ایسے نہیں دیکھی جو ذہین نام حاضر جلال نام مہنیشہ مہنیشہ مجھے تو بہت دیر سے سپیچلس کیا ہوا ہے کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پورا ایک پروگرام اس پر ہو سکتا بلکہ کتنے یقینا پروگرامز ہو سکتے ہیں لیکن سجمنٹ کا قائم تو کتا خط بہت چکا ہے لیکن آپ کی باتیں سنیں کیونکہ اور بھی نامان اور یقینا نام جو آف سیٹ کی بچن ہے وہ بھی آپ کی باتیں سنکے بلکل سپیچلس ہو گئے انگر کہ ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں ایسی شخصیات سے ہم ان کے بارے میں پڑھے ہیں ہمیں معلوم ہونے چلے ہیں ریلیجز سکولرز کا ہمارے ساتھ ہو تو ہم کتنا کتنا میں پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں ہمیں یہ باتیں پتا نہیں ہوتی کبھی شاید کوئی درہ میں کوئی کہانی سنائی ہو یا سکول کالج میں کبھی کوئی پہ آئی لیکن صحیح طرح سے پتا ہی نہیں ہے تھانکیو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پلیز ہم آپ گولارا ذائمت دیں گے ضرور انشاء ہو آنڈا دن تک آئے آپ میں ایج سے اگلے رشتہ کیوں گا تھانکیو تھانکیو ویلی مچ فور جوائننگ آس ہمارے اور نعمان بھی انتظار کر رہے ہیں ان سے بہت باتیں کریں پرسیس سے مہمینہ محتضا ملک میں کچھ کچھ تھوڑی سی خاصیتیں نیان کی ابھی حضرت عائشہ صدقہ کی کیونکہ ان تو اتنی مکمل عالمہ اتنی مکمل شخصیت ان کے دارے میں پتن کتنی باتیں کر سکتے ہیں ہاں ہاں تک اپ بریک اندرنا الکول اندر آدھا گیس ملک بنانا میرا مشان ہے آئیے